بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے یہ دیکھیں میرا کینالیلی کا پلانٹ ہے تو یہ میں اس کی کیر اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ کیسے لگانا اور کیسے کیر اس کی کرنی ہے یہ کینالیلی ہے اس کو اورنج اور ریڈ کلر کا پول سٹوک سا نکلتا ہے جیسے سٹوک فلاور کا سٹوک نکلتا ہے نا تو کافی سارے اس کے اندر پول ہوتے ہیں یہاں سے پتے کے درمیان سے یہاں سے سٹوک نکلے گا تو بہت پیارا اس کا پول نکلتے ہیں تو ایک دو دن رہتا ہے اس کا پول یہ دیکھیں ویڈیگیٹڈ والا ہے یہ کینالیلی میرے پاس تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اس کے لیوز ہیں تو اس کی زیادہ کیر نہیں ہے بس ایسے ہی ہے کہ نہ تو اس کو کوئی فرٹیلائزر نہ کوئی ہیوی سوئل اس کو جس میں لگائیں ہیوی سوئل میں نہیں لگانا تو بس نورمل سی بھالو مٹی میں یا ریور سینڈ جو آتی ہے ندی کی سینڈ جو آتی ہے اس میں بس آپ لگا دیں تو یہ بہت اچھا چلتا ہے میں نے جب سے اس کو لگایا ہوئے تقریباً دو سال سے میں نے اس کو لگایا ہوئے تو ماشاءاللہ کافی اس نے پلانٹ دیئے میں نے دوستوں کو بھی دیئے اس کے پلانٹ یہ دیکھیں ایک دوسری ہے دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر ہے کتنا پیارا کلر ہے تو آج اس کو میں نے لیا ہے دونوں کو تو یہ میری بالکونی میں پڑے ہوئے تھے تو اب میں اس کو سیر میں لے کے آئی ہوں تو ویڈیو بنانے کے لئے تو اس کی جو پروپوگیشن ہے نا یہ ایسے ہے تقریباً کے اس کی نا جڑے سی ہوتی ہیں موٹی موٹی جیسے ادرک نہیں ہوتا تو ادرک جیسی جڑے ہوتی ہیں اور اس کے اوپر آنکھیں سی بنی ہوتی ہیں جو کیا کہتے ہیں جہاں سے گروتھ اس کی بڑھتی ہے تو آنکھ سی بنی ہوتی ہے یہ میں یہاں ایک لے آئی تھی تو ماشاءاللہ یہ میرے دیکھے کتنے اچھے پلانٹ سے نکل رہے ہیں تو اس کی پروپوگیشن خود دی ہوتی رہتی ہے ایک یہ پلانٹ لگائیں اور آگے سے ایسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پلانٹ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو اب اس کا سیزن ہے تو اس کے اب پھول نکلنے والے ہیں کئیوں کے تو نکلے ہیں کئیوں کے تو اس کے پلانٹ کے پھول نکلے ہیں لیکن میرے جہاں پہ پھول نہیں نکلے ہوئے تو اب انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کے پلانٹ بنے ہوئے ہیں ایسے یہ دیکھیں اس کی پروپوگیشن ایسے آئی ہے لگا ہوا ہے کچھ اس کی ٹھوڑے ساzemی جانتے ہیں تو یہ پلانٹ نکلنے شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میرے پلانٹ نکل رہے ہیں تو ما شاء اللہ اس کی پروپوگیشن کھوتی ہوتی رہتی ہے اگر آپ نے ایک گملے سے دوسرے گملے میں شفٹ کرنا ہو تو آپ تھوڑا سا کسی ٹول کی مدد سے نکال کے اور روٹس کو کار لیں اور دوسری جگہ پر پروپوگیشن کر لیں تو اب اس کا موسم ہے مطلب گروت بڑھنے کا اور اس کے نیچے سے بیبیس نکلیں گے تو آپ اس کو کسی اور پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اگر نیچے زمین میں لگائیں تو یہ خود بخود اتنے زیادہ پھیلتے ہیں بہت زیادہ اس کی گروت فاسٹ چلتی ہے سمر میں ہی زیادہ اس کی گروت ہوتی ہے تو سردیوں میں جو ونٹر آتا ہے تو اس کی گروت رک جاتی ہے تو اس کو نا باس ایک شیڑی ہے اگر گملے میں لگا رہے ہیں تو آپ شیڑی ایرے میں رکھیں شیڑ کے نیچے رکھیں یا گرین نیٹ کے نیچے رکھ لیں یا آپ کی بالکونی ہے تو اس کے اوپر چھتا ہے تو صوبوں کی سن لائٹ اس کو لگے تو ماشیلا بہت اچھا پلانٹ اس کا ہوتا ہے بہت پیاری اس کی گروت بڑھ جاتی ہے تو پانی اس کو بہت زیادہ پانی میں ہی گروت ہے ہم لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہمارے ادھر گاؤں میں ٹیوول ہے تو ٹیوول کے ساتھ ہی یہ کہنا لیلی لگے ہوتے ہیں تو یہ خود ہی وہاں پہ ہو جاتے ہیں تو اتنی اچھے پیارے لگتے ہیں کافی بڑے بڑے ٹول ہو جاتے ہیں اب میں نے گملے میں لگایا تو یہ اس کی مطلب چھوٹا ہی ہے اس کا لیندھ اس کی چھوٹی ہے تو اگر زمین میں لگایا تو اس کی لیندھ بھی کافی بڑی ہو جاتی تقریباً تین سے چار فٹ بڑا پلانٹ یہ ہو جاتا ہے تو ایک کو ریڈ پھول لگتے ہیں اس کو ریڈ پھول لگتے ہیں اس کو اورنج یلو یلو سی شیڈ آرنج اور جیسے ریڈ سا مکس سا شیڈ نہیں ہوتا ہے ایسے پھول لگتے ہیں تو یہ میں نے تقریباً اس بالٹی میں رنگ والی بالٹی میں میں نے لگایا ہوا ہے تو میں نے بالکنی میں شیڈ میں رکھا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی اس کو شیڈ میں رکھیں اگر فل دھوگ میں رکھیں گے تو گملے میں جو ہوتا ہے تو ایسے بھرن ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو زیادہ پانی بھی نہیں دینا کہ اس کی جو رورس ہے وہ بھی گلچ ہے بس نارمل سا اس کو مطلب پانی دینا ہے کہ اس کی مٹی جو نا ایسے گیلی رہے جیسے میری ہے تو ابھی اس کو میں نے پانی دیا ہے تھوڑی دیر پہلے میں دو تین دفعہ اس کو پانی دے دیتی ہوں تو ڈریننگ ہول بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ پانی اگر آپ سے زیادہ ڈل جاتا ہے تو آپ پانی نکل جائے تو فرٹیلائزر کی بات کریں تو اس کو کوئی بھی فرٹیلائزر نہیں چاہیے سال میں ایک دفعہ اگر گملے میں لگا ہوا ہے تھوڑی سی مٹی میں تو فرٹیلائزر تو اس کو چاہیے ہی اگر زمین میں لگا تو اتنا زیادہ نہیں ہے خودی یہ نیوٹرن بغیرہ لے لیتا ہے زمین سے تو گملے میں آپ جو بھی دوسرے پلانٹس کو فرٹیلائزر کرتے ہیں وہ کر لیں تو میں نے اس میں گوبرخات اور ریور سینڈ ملائی ہوئی ہے بس ایک دفعہ سال ہو گیا تو اب میں اس کو جب ونٹر شروع ہوگا تب بھی اس کو فرٹیلائزر کروں گی اس کو زیادہ ہیوی فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بس پانی میں پانی اور مٹی میں بہت اچھا چلتا ہے تو اس کو اگر آپ فل دھوب میں نہ رکھیں اس کو شیڈ میں رکھیں گرین نیٹ کے نیچے رکھ لیں تاکہ اب سمر کی بہت زیادہ گرمی بڑھ رہی ہے تو یہ اس کے پتے بغیر بھر نہ ہو سکتے ہیں تو گرین نیٹ کے نیچے رکھیں گے تو ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی یہ دیکھیں اور اس کو ایک تھوڑا سا فنگس بھی لگ جاتا ہے تو آپ نیموئل کا سپری کریں تو پہلے ہی آپ نیموئل کا سپری کر لیں تاکہ اس کو نا فنگس نہ لگے اس کے پتوں کے نیچے ایسے کر کے نا فنگس لگ جاتی ہیں تو اس کے یا ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کیڑا مکوڑا چڑ جاتا ہے اس کے اوپر تو سراکھ ایسی ہو جاتی ہیں لیکن میرا ماشاءاللہ پودا بہت ہیلتی ہے کینہ لیلی کا پلانٹ میرا بہت اچھا اور پلانٹ ہے میں نے اس کو جب دوسروں پودوں کو دیتی ہوں تو اس کے اوپر بھی شاور کر دیتی ہوں تو اس کو زیادہ نیلانا نہیں ہے کبھی کبھی اس کو کرنا ہے ایسے یہاں ٹیپ سے جو پتہ نکلتا ہے تو یہاں پانی کٹھا ہو جاتا ہے یہاں پہ تو اس میں پھر یہ پتہ جب نکلنے سے پہلے پھر وہ گھل جاتا ہے زیادہ پانی سے تو اس کو کبھی کبھی شاور کروائیں زیادہ نیل کرنا تو بس پانی ریگلر اس کو ڈالیں تو دوستو یہ دیکھیں جب میرا پلانٹ دوبارہ پھول نکالے گا پھر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں اوکے دوستو اللہ حافظ